بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم سورة المائدہ رب زلجلال نے سورة المائدہ کے بالکل آغاز میں یہ عظیم الشان آیت ہمیں عطا فرمائی اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو گویا اس پوری کائنات میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج اللہ رب العزت نے وہ دین اسلام جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پسند کیا ہے اسے مکمل کر دیا ہے نبی رحمت علیہ السلام پر کم و بیش 23 ورس میں قرآن مجید کی مختلف آیات نازل ہوتی رہی اللہ رب العزت لوگوں کے مختلف حالات کی مناسبت سے تعلیمات عطا فرماتے رہے اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے تو بہت سارے اصحاب رسول جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کو فوراں سمجھ لیتے تھے تو واپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا اور اب ان کی واپسی کا وقت قریب آ چکا ہے کیونکہ انبیاء جب اپنا مشن پورا کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے اس اعلان کے بعد قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ دین اسلام میں اب کسی بھی قسم کی معمولی سی بات کا نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کمی ہو سکتی ہے دین اسلام کیا ہے اور اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے بارے میں اب کوئی دانشور کوئی علامہ کوئی فقیح اسے کسی نئے فلسفے کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی نئی دانش کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نئی فکر لوگوں کو عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ رب کی جس نے اپنی پوری کائنات کو ایک محکم نظام کے ساتھ بنایا ہے اور جس میں لاکھوں کروڑوں سال سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کے کسی بھی ادنا مخلوق کے مقابل میں اس سے بہتر چیز نہ بنا سکے اور نہ بنائی جا سکی تو یقیناً دین اسلام کی حوالے سے بھی اللہ نے جس کو پسند کر لیا اور جس کو ناپسند کر لیا جسے حرام کر دیا جسے حلال کر دیا اب اس میں مزید کسی بھی تبدیلی اور تغیر کی گنجائش باقی نہیں رہتی اب اگر حکمت کی ضرورت ہے دانش کی ضرورت ہے غور و فکر کی ضرورت ہے تو وہ صرف اتنی کہ اللہ رب العزت نے جس دین اسلام کو ہمارے لئے پسند کیا ہے ہم اس دین کو اس فکر کو ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں بس سوچو بچار اب اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے اپنے اپنے حالات کے پیش نظر اپنے اپنی سیچوئیشن کے پیش نظر اس بات پر تو غور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہم اپنے علاقے میں اپنے زمانے میں اپنی ذات میں اپنے اداروں میں کس طرح نافذ کریں لیکن اس طرح کا کوئی قانون نہ بنایا جا سکتا ہے نہ اس کی اجازت ہے کہ جو قانون اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مقابل میں کھڑا ہو جائے اس لیے رب زلجلال نے ہمارے کام کو بہت آسان کر دیا کہ لوگو اب تمہیں کسی نئے دستور کی اور نئے قوانین کی ضرورت نہیں ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ انسانی زندگی کن بنیادوں پر قائم ہوگی کیونکہ یہ فیصلہ ہم نے کر دیا اور یہ فیصلہ کر کے اپنے سب سے پسندیدہ اور معتبر نبی جناب مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ امانت عطا کر دی اور مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو قیامت تک کے لیے قائم دائم کر دیا یہ نکتہ ایک بہت ہی اہم ترین نکتہ ہے جب تک اس کی اصل کو اور اس کی بنیاد کو نہ سمجھا جائے گا اگلا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا اس لیے سامین اگرامی پہلی بات جو آج کی اس جمعت الودا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مصطفیٰ علیہ السلام سارے زمانوں کے لیے قیامت تک کے آنے والی تمام اقوام کے لیے تمام علاقوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں اور وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ قیامت تک آنے والے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے کن کن ضرورتوں کو آنا ہے کون کون سی حاجتیں ان کی ہوں گی اور ان کی ضرورتوں کو کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے اور ان کی حالات کے مطابق انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جس میں وہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا سارے زمانوں کی خبر رب کائنات کو ہے اور سارے زمانے کو چلانے والا وہی رب کائنات ہے اور اس کی مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو ہم میں سے ایک بلکل معمولی علم اور بصیرت رکھنے والے سے لے کر ایک بہت بڑے علامہ اور دانشورت تک ذرا سے غور و فکر کے بعد اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے میں نے بھی ایک جملہ ہلکہ سا کہا کہ رب کائنات نے اپنے نظام کائنات کو جس طرح سے بنا رکھا ہے آج تک اس سے بہتر نہ بنایا جا سکا اور نہ بنایا جا سکتا ہے پوری نظام کائنات کو تعلق کیجئے آپ صرف اپنے بدن پر غور کیجئے ہم اپنے بدن پر غور کریں اللہ تعالیٰ نے جو دل ہمیں بنا کے عطا کر دیا کیا اس دل سے زیادہ بہتر دنیا کے سارے لوگ مل کر کوئی دل بنا سکتے ہیں جو آنکھیں عطا کر دی کیا سارے دنیا کے سائنسدان مل کر ان آنکھوں سے بہتر نظر والی کوئی چیز بنا سکتے ہیں جو زبان عطا کر دی کیا اس سے بہتر کوئی زبان تخلیق کی جا سکتی ہے جو انسانی جسم کے اوپر خال بنا دی گئی ہے جو بظاہر ایک معمولی سی چیز لگتی ہے کیا اس خال کے مقابل میں بھی دنیا کے سارے سائنسدان مل کر اس بات کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس خال کے مقابلے میں زیادہ بہتر خال انسانوں کو اور حیوانات کو عطا کر سکتے ہیں انسانی جسم میں پائے جانے والی ایک ایک رگ ایک ایک ریشہ ایک ایک بال ایک ایک عز سر سے لے کر پاؤں تک جو چیز اللہ نے بنا رکھی ہے اس کا متبادل نہیں بنایا جا سکتا اب تک کی ساری کی ساری سائنس صرف اسی بات میں مصروف ہے اور قیامت تک اسی بات میں مصروف رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اس مشینری میں اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو ریپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں اسے کیسے واپس لائے جا سکتا ہے ساری کی ساری تحقیق بس اسی بات پر چلتی ہے سامین محترم بس اتنی سادہ سی بات اپنے آپ سے پوچھ لی جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آنکھوں سے بہتر آنکھیں نہیں بنائی جا سکتی پھیپڑے سے زیادہ بہتر پھیپڑے نہیں بنائے جا سکتے ہاتھوں سے زیادہ بہتر ہاتھ نہیں بنائے جا سکتے زبان سے بہتر زبان نہیں بنائے جا سکتی تو وہ دین اسلام جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر دین کیسے بنائے جا سکتا ہے نمکن ہے اس وجہ سے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عطا کر دیا دین اسلام کے حوالے سے بس اس پر یقین کامل کر لیا جائے آمننا اے اللہ ہم ایمان لائے صدقنا اے اللہ ہم نے اس کو تسلیم کر لیا اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں پہلی بات یہ دوسری بات کہ یہ دین اسلام ہے کیا کیسے پتا چلے کہ یہ دین اسلام ہے اور یہ دین اسلام نہیں ہے یا یہ چیز تو دین اسلام کے اندر شامل ہے اور یہ چیز دین اسلام کے اندر شامل نہیں ہے یہ اس کا حصہ ہے اور یہ اس کا حصہ نہیں ہے کیسے پتا چل سکتا ہے کیا ایسا سورس ہے کہ جس کی بنا پر ایک عام آدمی سے لے کر ایک خاص آدمی تک اور اللہ کے نزدیک تو سارے خاص و عام در حقیقت ایک ہی جیسے ہیں سارے اللہ کے بندے ہیں سبی کا وہ خالق ہے کوئی بھی فرد یہ سوال کرنا چاہے معمولی پڑھا لکھا یا پی ایس ڈی ڈاکٹر اگر سوال کرنا چاہے کہ جناب دین اسلام میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہے کیا وہ دین اسلام تو ہم اسے کیا بتائیں کہ جناب یہ ہے دین اسلام یہ سوال تمام نوجوانوں کو بڑوں کو بچوں کو خواتین کو مردوں کو جاننا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے قبلے کو درست کرنا ہے مجھ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ جناب دین اسلام کو سمجھنے کا جاننے کا بنیادی سورس کیا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ جناب بنیادی سورس صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی آپ کے فرمان آپ کے کام آپ کی سیرت آپ نے جو کہا آپ نے جو کیا اور آپ نے جس بات کی اجازت دی بس یہ سارا کا سارا دین اسلام ہے کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب قرآن کہاں چلا گیا قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ یہ تو اللہ کا کلام ہے تو میں ان سے پھر وہی بات کہوں گا کہ اس قرآن کو قرآن اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ہمیں خبر نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نہ اللہ نے ہمیں بتایا نہ جبریل امین کو ہم نے دیکھا نہ اس کی آواز سنی ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یہ کلام اللہ کا کلام اس لئے بس ایک بنیاد ہے دین اسلام کی اور وہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانا آپ کا کرنا اور آپ کی اجازت دینا ان تین چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ دین اسلام بن جاتی ہے یہ ہے دوسری بات آج کی جمعہ الودا کی اس عظیم الشان مجلس میں یہ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک ایک قدم سنبھل سنبھل کے رکھیں اور جمع جمع کے اپنی زندگی اس پر گزارنے کی کوشش کریں تیسری بات جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ دین اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ سارا کا سارا دین ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی کچھ باتیں تو دین کا حصہ ہیں اور کچھ باتیں دین کا حصہ نہیں ہیں کچھ تعلیمات تو دین کا حصہ ہیں اور کچھ تعلیمات دین کا حصہ نہیں ہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ سارا کا سارا دین اسلام کا حصہ ہے اس میں تفریق کر کے درمیان میں دیواریں نہیں کھڑی کی جا سکتی ان کو جزیروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اللہ کے رسول کی ذات میں سے کچھ باتوں کو نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کتاب حکمت کی ایک مکمل عملی تفسیر تھے عملی نمونہ تھے اس وجہ سے تیسری بات کہ دین اسلام جو کچھ بھی آپ نے کیا اور کہا وہ سارا کا سارا ہے اس میں سے کچھ کو لے لینا اور کچھ کو نہ لینا یہ سابقہ امتوں کا وطیرہ رہا ہے یہ سابقہ امتوں کا ترزیم اللہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیا ختم کیا اور نئے نبی اور نئی قومیں دنیا میں پیدا کی گئیں اور پھر سے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا احتمام کیا چوتھی بات آج کی مجلس کی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے فرمایا اور آپ نے کیا اور جس کی آپ نے اجازت دی تو سوال میں نے اپنے آپ سے اور آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کیا ہم واقعی اس بات کو یقین سے مانتے ہیں کہہ تو میں رہا ہوں اور آپ بھی سن کر اس بات کی تائید کسی نہ کسی انداز میں کر رہے ہیں لیکن سوال اپنے اندر سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم واقعی اس بات کو دل و جان سے مانتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف جو ہے ہماری کیا ہم نے اس کو اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کی میں صرف عملی صورت نہیں بلکہ اس کو فکری انداز میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس میں بھی ہمیں ایک بہت بڑی خامی نظر آتی ہے بہت بڑی خرابی نظر آتی ہے اور یہ خرابی اپنے عروج پر اس وقت پہنچی جب آج سے تقریباً دو سو سال پہلے دھائی سو سال پہلے پورے عالم اسلام پر وہ مغرب کسی نہ کسی انداز سے حکمران ہوا فرانسیسی ہوں انگریز ہوں ویلندیزی ہوں پرتوگالی ہوں جنہوں نے پورے عالم اسلام کو اپنے قبضے میں لیا تھا اور تقریباً کم و بیش دو سو سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ ان کی حکومت میں یہ پورا کا پورا عالم اسلام یہ رہا اس دوران میں ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا لوگ صرف اس حملے کو جانتے ہیں کہ جس میں ان ملکوں کی فوجیں ہمارے علاقوں میں داخل ہوئی تھی لیکن اس حملے کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوفنات قسم کا حملہ کیا کیا گیا تھا وہ حملہ یہ کیا گیا تھا کہ ہمارے اندر اس خیال کو اس فکر کو داخل کیا گیا ہمارے ذہنوں میں یہ پینیٹریٹ کر دیا گیا کہ جناب تمہارے زندگی کے بہت سارے معاملات اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری تجارت تمہاری ملازمت تمہاری تعلیم تمہاری ریسرچ تمہاری عدالت تمہاری سیاست تمہارے معاملات اس کے کیا تعلق ہے دین ہے مسجد میں جانے کا نام دین ہے تسبیحات میں پکڑنے کا نام دین ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کا نام دین ہے رمضان کی روزے رکھنے کا نام دین ہے حج اور عمرہ کبھی کبھار کر لینے کا نام بس یہ دین ہے باقی زندگی میں آپ آزاد ہو جو کرنا چاہو کر سکتے ہو اس لیے خامخواہ اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں شامل مت کرو ہر کام میں ہر بات میں یہ غور مت کرو کہ اس میں اسلام کیا کہتا ہے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں خامخواہ اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے آہستہ آہستہ یہ خیال ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں ڈالا گیا اور ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو ہم نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہم نے ماننا شروع کر دیا اور بلاخر ہمارا ترزعمل اس بات کی گواہی دینے لگا ہمارا ہر کام اس بات کی گواہی دینے لگا کہ واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی رسول کی تعلیمات کو اپنے زندگی کے بیشتر معاملات سے نکال دیا ہے اور یہی سے دین اور دنیا کی تفریق کا آغاز ہوا اس سے پہلے یہ دین اور دنیا کی تفریق عیسائیوں کے ہاں یہودیوں کے ہاں ہندووں کے ہاں پائی جاتی تھی دیگر غیر مسلم قوموں کے ہاں پائی جاتی تھی لیکن آج مسلمان بھی اسی تفریق پر یقین کر رہا ہے اور کھلے بندوں اس بات کا اعلان کرتا رہتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے زندگی کے عام معاملات جس میں میرا اور آپ کا لین دین معاشرتی معاملات اقتصادی اور معیشت کے معاملات سیاست کے معاملات ان سب میں سے اللہ اور اسکول کو چھٹی دے دی گیا اور کہا کہ جناب آپ یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے یہ ریڈ زون ہے اس ریڈ زون میں محمد کا نام نہیں آسکتا اگر آئے گا بھی تو صرف عقیدت کیلئے احترام کیلئے محبت کیلئے تو آسکتا ہے لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ جناب یہاں پر یہ کام کرو اور یہ نہ کرو تو ہم انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہم نے اپنی زندگی کے دائرے میں ایک ایسا ریڈ زون بنا لیا کہ جس میں اللہ رسول کو خارج کر دیا میں یہ بات کسی جذباتی بنیاد پر یا ایموشنل انداز میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا بلکل حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا اپنے ساتھ اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کے یہ ذریعہ بن گیا آئیے میں اب آپ کو کچھ عملی مثالیں دیتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی اس مختصر مجلس میں پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے سکینڈلز ہوئے ہیں بڑے بڑے لیکن ایک سکینڈل بلکل ابھی چند سال پہلے رونما ہوا جس کے بارے میں اخبارات میں شور مچ گیا ٹی وی چینلز میں شور مچ گیا اور وہ سکینڈل کوئی چھوٹا موٹا سکینڈلز نہیں تھا بہت بڑا سکینڈل کہ جس میں کھربوں روپے زائع کیے گئے یا فروڈ کیا گیا اور اس سکینڈل میں سیاستدان شامل نہیں تھے اس سکینڈل میں فوجی حکمران شامل نہیں تھے یا جنرلز شامل نہیں تھے اس سکینڈل میں بیروکریٹس شامل نہیں تھے اس سکینڈل میں وہ لوگ شامل تھے جو پانچ وقت کے نمازی تھے ان میں سے بہت سے لوگ تحجد گزار بھی تھے ان میں سے بہت سے لوگ باقعدار حج اور عمرہ ممکن ہے ہر سال ہی کرتے ہوں گے دین اسلام کا یہ والا پہلو ان کے ہاں مکمل طور پر دکھائی دیتا ہے ظاہری شکل و شباحت بھی نماز بھی موجود ہے قرآن بھی موجود ہے تسبیح بھی موجود ہے باقی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن وہ سکنڈل کیوں آیا اس لئے کہ تجارت کے معاملات میں لیندین کے معاملات میں انہوں نے اللہ کے رسول کو ایک طرف کر دیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف توجہ نہ دی اس وجہ سے صرف راولپنڈی ڈیویجن میں 22 ارب روپے کا فراڈ ہوا صرف راولپنڈی ڈیویجن میں اور یہ کم سے کم تعداد ہے لوگوں کا خیال اس سے زیادہ کا ہے اور پورے پاکستان میں یہ تعداد بلینز تک پہنچتی ہے سوال کرنے کی بات ہے اپنے آپ سے کہ آخری اتنی بڑی غلطی اتنے نیک لوگوں سے کیسے ہو گئی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہوئی اس خیال کی وجہ سے اس فکر کی وجہ سے جو کہ اللہ کے دشمنوں نے رسول کے دشمنوں نے ہمارے اندر ڈال دیا تھا اور کہاتے ہیں کہ نماز اللہ کیلئے تجارت میرے روزگار ہے اور اس کو میں اگر اپنے انداز میں کرنا چاہوں تو کیا فرق پڑتا ہے آئیے میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں اللہ کے رسول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے لوگوں کسی باغ کے پھلوں کو اس وقت تک فروخت نہ کیا جائے جب تک کہ وہ پھل ان درختوں پر ظاہر نہ ہو جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھل کم ہو جائیں اور مہنگے داموں جہاں وہ بندہ خرید لے اور بعد میں سر پیٹتا رہے کہ میں تو نقصان میں چلا گیا اور ہو سکتا ہے کہ پھل بہت زیادہ ہو جائیں اور بعد میں بیچنے والا سر پیٹتا رہے کہ جناب میں نے تو تھوڑے سے پیسے لے کے اپنے سارا کا سارا باگ ان کے حوالے کر دیا تجارت میں لیندین میں مالی معاملات میں جہاں بھی ذرا سا شک اور ذرا بھی گھاٹے کا نقصان کا اس میں اس طرح کا اندیشہ کہ چیز کلیر نہیں ہے بات واضح نہیں ہے اس وقت اکلہ کے رسول نے فرمایا کہ لیندین مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بھیڑوں کی اون اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک کہ انہیں ان کے جسم سے اتار نہ لیا جائے کیوں اس بات کا امکان ہے کہ وہ اون تمہارے تمہاری اسیسمنٹ سے کم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہو جائے یہ بات اس وجہ سے کہی گی یہ اتنی مایکرو لیول پہ یہ بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کم سے کم بھی خطرے سے انسان کو بچایا جائے خریدار کو بھی اور بیچنے والے کو بھی اور اللہ کے رسول نے تیسری بات کیا فرمائی مختلف تعلیمات بھی یہ بات ملتی ہے اے لوگو کسی چیز کو اس وقت تک کوئی بندہ فروخت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کا مالک نہ بن جائے جب تک کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے میں اسے فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتا اپنے ملک میں غور کر لیجئے بہت سارے ایک بڑی تعداد میں اور میں اگر یہ کہوں کہ ستر سو کنال میرے پاس ہے پانچ سو کنال میں بیچ چکا ہوتا ہوں صرف اس امید پر کہ ان سو کنال کے پیسے آئیں گے تو ان پیسوں سے مزید خرید لوں گا ان سے مزید خرید لوں گا اور ہر ایک خریدار کو میں اس کی مرضی کے مطابق زمین اور پلوٹ حوالے کرنا شروع کر دوں گا اور اسی پاکستان میں ہزاروں لوگ اس کا شکار ہوئے کہ پچاس کنال تو بیچ دی گئی باقی زمین مل نہیں رہی بیچنے والے بیچ نہیں رہے قیمت زمین سے آسمان تک پہنچ گئی اور جنہوں نے وہ پلوٹس خریدے ہیں ان کے پاس صرف کاغذ کا ایک فرزہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنے لیندین میں سے باہر نکال دیا اور باہر نکالنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو درمیان میں سے خارج کر دیا جائے اپنے من پسند کے مطابق معاملات کیے جانے لگیں دوسری مثال معاشرتی غلطی معاشرتی خرابی اسی پاکستان میں ہر روز میں ہر سال اور ہر مہینے کی بات نہیں کر رہا ہر روز ہزاروں لوگ اپنے گھروں میں ناچاکیوں کی وجہ سے طلاق دے رہے اور ان میں سے نوے فیصد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہر روز ہزاروں کی تعداد میں طلاق کے یہ کیسز عدالت میں باقاعدہ داخل کیے جاتے ہیں ان کے سرکاری کاغذات تیار کیے جاتے ہیں اور نوے فیصد یہ کاغذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تیار کیے جاتے ہیں اور حالان کہ ان میں سے نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے تسبیحات کرنے والے حج اور عمرہ کرنے والے سب لوگ شامل ہوتے ہیں سبب یہی ہے کہ ہم نے نماز کو دین کا حصہ بنایا لیکن گھر کو دین کا حصہ نہیں بنایا تجارت کو دین کا حصہ نہیں بنایا معاملات کو دین کا حصہ نہیں بنایا اس میں سے اس کو الگ کر دیا اور اس کی وجہ سے مسلسل پریشانیوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں کیا ہم لوگ اپنے ملک میں یہ جملہ ہر خاص و عام سے نہیں سنتے کسی ریڑی والے سے پوچھ لیں کہ بے سیاست کا معنی کیا ہے فٹ سے کہے گا کہ سیاست کا معنی ہے جھوٹ کیا یہ اللہ کے رسول کو سیاست میں سے باہر نکالنے کا نام نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول امت اسلامیہ کے سب سے پہلے سیاستدان تھے اور سیاست کا معنی ہے کاروبار مملکت چلانا کاروبار مملکت چلانا اور اس کے لیے ذابط تیار کرنا اور ان ذابطوں کو نافذ کرنے کے لیے پلان کرنا منصوبے بنانا اس کے لیے مجلس شورا یا قومی اسمبلی یا جس طرح کا جو بھی ادارہ بنتا ہے اس کو کیسے بنائے جا سکتا ہے ان سب کا نام ہے سیاست اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے خارج کر دیا سامن اگرامی چاہیے کہ دین اسلام ایک ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کا قول آپ کا عمل آپ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ کی ہر بات دین کا حصہ ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے ماباب کی عزت کرو تو ماباب کی عزت کرنا دین کا حصہ ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرو تو بچوں کی صحیح پرورش کرنا یہ دین کا حصہ ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ رزق حلال کیلئے محنت کرو تو رزق حلال کیلئے محنت کرنا دین کا حصہ ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے تحجت پڑھو تو تحجت پڑھنا دین کا حصہ ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا دین کا حصہ ہے اور جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگو جب بھی معاملات کرنے لگو تو ان معاملات میں باقاعدہ ہر چیز کو واضح کر لیا کرو اس میں الجھاؤ باقی نہ رکھو ہر چیز کرسٹل کلیر ہونے چاہیے واضح طور پر اور وہ شرطیں لکھ لی جائیں اگر وہ معاملہ کسی وقت کے لیے ہے تو اس میں باقیدہ دو گواہ بنا لیے جائیں گواہوں کی موجودگی میں اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے تاکہ تم آئندہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں آخری بات آج کی لیکن سوچ و بچار کے لیے یہ صرف نقطہ ہے یہ ایسے گوشیں ہیں جن کو آپ مزید سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے اسلامباد ایک ایسا پلینڈ قسم کا شہر ہے کہ جس کے بارے میں سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنا پانچ مرلے کا دس مرلے کا ایک کنال کا پلوٹ لے کر اس میں مکان بنانا چاہے تو سی ڈی اے والوں کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے فوری طور پر پہلی بات جو قوانین میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کا پلوٹ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا لیکن کم از کم اس میں آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور آپ نے خالی چھوڑنی ہے کہ جس میں ہوا کا گزر ہو اور جس میں روشنی کی آم و درف جاری رہے اور کوئی بھی بندہ اس اسلامباد کی سوسائیٹی کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا دو منزلہ عمارت تعمیر نہ کرے تاکہ اس کے مطابق دوسروں کو دھوپ اور سائے سے محروم نہ کیا جائے اور ماحول بہتر ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نئے دور کی تحقیق ہے اور نئے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا یہ فرمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا کہ لوگو اپنے گھروں کی دیواریں اتنی بلند نہ کرو کہ جس سے تمہارے پڑوسی کی ہوا اور روشنی اس کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے کیونکہ روشنی اور ہوا انسان زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور کسی بندے کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی بنیادی ضرورت کے راستے میں رکاوٹ بنے یہ اللہ کے رسول کی بنیادی تعلیم ہے اللہ کے رسول کی بنیادی تعلیم ہے کہ اپنے راستوں کا حق ادا کرو راستے کھلے رکھو راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو راستے میں کورا مت پھینکو راستے میں گندگی مت پھیلاؤ اور یہ سب تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ہم ان کالونیز کیوں تلاش کرتے ہیں جو پلینڈ طریقے سے بنائی جاتی ہیں لوگ ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں عام و درفت آسان ہو جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر ہوں سامین محترم کاش کہ ہم نے اللہ کی رسول کی صیرت کو پڑھا ہوتا تو پتا چلتا کہ میرے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے سے لے کر ہر چیز تک اللہ کی رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے لیکن ہم نے اللہ کی رسول کو درمیان میں سے نکال دیا ہے اور کہا کہ ہاں آپ بہت مقدس ہستی ہیں ہم آپ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں آیا کریں گے دن میں کبھی کبار اور کچھ لوگ تو ہفتے میں ایک بار آتے ہیں اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ صرف جمعہ الودا کے موقع پر آتے ہیں یا عیدین کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں سوال کرنا ہے آپ نے اپنے آپ سے اور میں نے اپنے آپ سے آج کی جمعہ الودا میں چند باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں قرآن کی روشنی میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ وہ دریچہ ہے جو کھولا گیا ہے لیکن آپ نے اس دریچے کو آج کی جمعہ الودا کے بعد الودا نہیں کہنا بند نہیں کرنا اس کو کھلا رکھنا ہے کوشش کیجئے کبھی ایک بار زندگی میں پوری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھ لیجئے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے کبھی ایک بار پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے جمعہ الودا کی سب سے بڑی نعمت آپ کے حصے میں آ جائے گی اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ رب العزت ہمارے حصے میں نصیب میں لکھ دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کا آنا بیٹھنا اور اللہ رسول کی بات کو سننا ہم سب کیلئے سے باعث عزت بنائے اسے ہمارے زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنائے اور جو کتاہیاں خامیاں غلطیاں گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں ان کا اضالہ فرمائے آخری بات اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جمعہ کی نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں پورے عالم اسلام میں نہیں پوری دنیا میں غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آواز اٹھائے جا رہی ہے اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ قدم بقدم اس بڑی جنگ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جس میں بلاخر داخل ہونا ہی ہونا ہے لیکن اس میں ظالم اور مظلوم بالکل واضح ہو رہے ہیں آپ نے کم از کم مظلوم کے بارے میں اتنا ضرور کرنا ہے کہ اپنی تنہائیوں میں ان کیلئے دعا کیجئے اور جہاں کہیں کوئی آواز بلند کر سکتا ہے اپنی آواز کے ذریعے سے ظالموں کے خلاف احتجاج کیا جائے وہ مظلوم جو غزہ میں ہیں وہ مظلوم جو کشمیر میں ہیں وہ مظلوم جو عراق میں ہیں وہ مظلوم جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان کی فوج کو دشمن مسلسل اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسے برے طریقے سے انگیج کر دیا جائے برے طریقے سے فسا دیا جائے تاکہ عالم اسلام کو اگر اس فوج کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فوج اپنی خدمات پیش نہ کر سکیں یہ میں پورے سوچ سمجھ کے اور بہت ساری چیزیں پڑھنے کے بعد یہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں دعا کیجئے اپنی فوج کی سلامتی کیلئے دعا کیجئے اپنے ملک کی سلامتی کیلئے دعا کیجئے اپنے ملک میں رہنے والی قوم کی سلامتی کیلئے کیونکہ یہ سلامت ہوگی تو عالم اسلام کو پاکستان کی اشد ضرورت ہے اور عالم اسلام آپ کی طرف دیکھے گا آج نہیں تو کل ابی سے دیکھ رہا ہے لیکن آنے والے ایام اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے کہ آپ نے ایک ہراول دستہ بننا ہے اس لیے اپنے ملک کو اپنی فوج کو اور اپنی قوم کو کمزور مت کیجئے جو بھی کمزور کر رہا ہے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کیجئے اور سب سے پہلا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا عمل جس سے اندر کی تبدیلی رونما ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے اقول خو لہذا و استغفر اللہ لی و لکم